اس ویڈیو میں ہم لوگ ویریبل اور فکس کاسٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ ویریبل کاسٹ اور فکس کاسٹ میں جو ڈیفرنس ہے وہ کیا چیز ہے اب ہم لوگ پہلے فکس کاسٹ کو دیکھ رہتے ہیں جو فکس کاسٹ ہے اس کے نام سے زائر ہو رہا ہے کہ یہ فکس رہے گی یعنی کہ ایسی کاسٹ جو چینج نہ ہو تو اس کو ہم لوگ فکس کاسٹ بولتے ہیں یا ایسی کاسٹ جو ہر حال میں انکڑ ہونی ہو اس کو ہم لوگ فکس کاسٹ بولتے ہیں جبکہ اس کے برقس جو ویریبل کاس ہوتی ہے یہ چینج ہوتی رہتی ہے یعنی کہ اگر ہم نے کوئی چیز پر ڈیوس کی ہے تو اس پہ ہر دوار ڈیفرنٹ آئے یعنی کہ سیم نہ آئے تو اس کو ہم لوگ ویریبل کاس بولیں گے اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں جب فکس کاس ہوتی ہے اگر ہم لوگ اسی سیمپلی گراف کو ہی دیکھ لیں تو یہاں پہ ہمیں یہ چیز شو ہوتی ہے جو فکس کاس ہے وہ فکس ہی رہے گی یعنی کہ اگر آپ ہم لوگ فارک زیرو یونٹ بلاتے ہیں پھر بھی وہ اس پہ کاسنگ کر ہو رہی ہے یعنی کہ ہمیں دو ہزار پی جو ہے فکس وہ دینا پڑے گا اس کے پاس اگر من تھاؤزن جو ہے یعنی کہ ون ہنڈڈ جو ہم لوگ یونٹ پڑیوز کرتے ہیں پھر بھی ہمارے پار یہ کاس آتی جاری ہے ٹو تھاؤزن ہم لوگ بلاتے ہیں یعنی کہ ٹو بلاتے ہیں پھر بھی ہمیں دینا پڑتی ہے یہ کاس یعنی کہ یہ ٹو تھاؤزن جو ہے وہ ایزا فکس کاس ہے اور یہ کاس نہ تو ڈکریز ہو رہی ہے نہ ہی انکریز ہو رہی ہے یعنی کہ ہم نے فکس کاس میں ایک اور پوائنٹ بھی دیکھ لیا کہ یہ جو کاس ہوتی ہے نہ تو ڈکریز ہوتی نہ انکریز ہوتی بلکہ ریمین کونسٹنٹ رہتی ہے ڈیورن ڈی پڈکشن کے اندر اچھا ایک چیز نوڈ کرنی نہیں ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ پوری لائف یعنی کہ فکس ہی رہے یہ کبھی نہ کبھی چینج ہو سکتی ہیں جس کے لئے ہم لوگ ایک خاص ورڈ بولتے ہوتے ہیں ریلویٹ رینج کا جانگے ریلویٹ رینج کے اندر جو یہ کاس ہوتی ہیں فکس کاس رہتی ہیں وہ رومین کونسٹنٹ رہتی ہیں تو اس لئے ہم لوگ ان کو فکس کاس بولتے ہیں جبکہ جو ویریبل کاس ہوتی ہیں جب ہم لوگ کچھ چیز پڑیوز کرتے ہیں تو یہ کاس اس لیہا سے ویری کرتے جاتی ہے یعنی کہ اگر ہم نے زیرو یونٹ پڑیوز کیا ہے تو اس پر ہندر آئے گی کاسٹ یعنی کہ ڈیفرنٹ کاسٹ آئے گی اگر ہم نے ٹو ہندر کیا ہے تو اس پر تھوڑی سی اور بڑھتے جائے گی یعنی کہ جتنے ہم زیادہ یونٹ ہم لوگ بناتے جا رہے ہیں اس کے لیاء سے یہ کاسٹ انکریزpract ہوتی جا رہی ہے اور یہاں تک چیز سمجھ آگے یعنی کہ فکس کاس اور ویریب کاسٹ میں جو مین ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو فکس کاسٹ ہوتی ہے وہ کونسٹرینٹ رہتی ہیں جبکہ ویریبل کاسٹ ہوتی ہے وہ چین جو رہتی ہے جیسی جیسے پرڈکشن چینج ہوتی رہتی ہے ویسے ویسے جانج چینج ہوتی رہتی ہے اور جبکہ فکس کاس اگر پرڈکشن بنا بھی ہو پھر بھی وہ کاسٹ انکر ہوگی یعنی کہ وہ کاسٹ ہر حال میں کمپنی نے بے کرنی ہوگی اب ہم لوگ باقی جو ان کے انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اگزیم میں ٹیسٹ ہوتی ہیں ان چیزوں کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اب ہم لوگ فکس کاسٹ میں اور ویریبل کاسٹ میں جو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں ان پوائنٹ کو دیکھ لیتے ہیں جو بہت زیادہ ایم سی کیوز اور اگزیم میں ٹیسٹ ہوتی ہیں ایون کے انٹریو میں بھی کوسٹن پوچھے جا رہے ہوتے ہیں اب ہم لوگ کہتے ہیں جو فکس کاسٹ ہے ہمارے پاس اس سچویشن کے اندر وہ ٹو تھوزانڈ ہے اور ہم نے اس میں جو ہے ہنڈرڈ یونٹ پرڈیوز کی ہیں لیٹس ہے اب جو فکس کاسٹ ہے ایز ٹوٹل اماؤنٹ یعنی کہ وہ میشہ فکس رہے گی لیکن جیسے اس کو پر یونٹ میں کریں گے تو یہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی یعنی کہ اس کو اگر میں کہتا ہوں فکس کاسٹ پر یونٹ میں کلکولیٹ کرتا ہوں تو میں ٹو تھوزانڈ کو جب ہنڈرڈ سے ڈوائیڈ کروں گا تو کیا آئے گا ہمارا آنسر تو یہاں پہ ہمارا آنسر ٹونٹی آ جائے گا اگر لیٹسے ہم نے ٹو ہنڈرڈ یونٹ پرڈیوز کی ہیں تو پھر کیا آئی گی ہمارے پاس فکس کاسٹ سمپلی فکس کاسٹ جب ہم کلکولیٹ کریں گے تو ٹو تھوزانڈ ہماری ٹوٹل کاسٹ ہیں فکس اور ہم نے اس دفعہ ٹو ہنڈرڈ یونٹ پڈیوز کیا ہے تو اس صورت میں ٹین آ جائے گی اب آپ نے ایک چیز نوڈ کی ہے جو فکس کاسٹ ہے پر یونٹ جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے یعنی کہ اس میں وہ فکس نہیں ہے وہ مسلسل چینج ہوتی جا رہی ہے اس وجہ سے ہم لوگ اس کو کہتے ہیں یہ جی فکس کاسٹ ہے یعنی فکس کاسٹ جو ہوتی ہے پر یونٹ چینج ہوتی ہے اور ایسے ٹوٹل کانسٹن رہتی ہے یہ بہت ہی فیمز جو ہے بہت نے جو فکس کاسٹ کے مطالق پوچھے جاتا ہے اور اکثر اس بات پہ کنفیوز ہو جاتا ہے جبکہ جو ویریبل کاسٹ ہے ایسے پر یونٹ یہ پر یونٹ جو ہوتی ہے کانسٹن رہتی ہے لیکن جیسے ہی ہم لوگ اس کو ایدھا ٹوٹل کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر ہم نے ہنڈر یونٹ بنائے ہیں تو اس کے اوپر کچھ اور کسٹ آج گی اور اگر ہم نے ٹو ہنڈر بنائے ہیں تو اس کے اوپر کچھ اور کسٹ آج گی اگر ہم نے ٹری ہنڈر بنائے ہیں تو اس کے اوپر کچھ اور کسٹ آج گی اس طریقے سے یہ جو کسٹ ہے جو ہماری ویریبل کسٹ ہے ایدھا ٹوٹل چینج ہوتی رہتی ہے جب ہم لوگ اس کو ٹوٹل کریں گے تو وہاں پہ یہ چینج ہوتی رہ گی جبکہ فکس کسٹ جو ایدھا ٹوٹل جو ہے وہ ہمیشہ کانسٹن رہتی ہے اور جبکہ ہم لوگ جو ویریبل کسٹ ہے پر یونٹ جو ہوتی ہے وہ کانسٹن رہتی ہے یعنی کہ اگر ہم نے فارکزمپل ایک پر یونٹ ہم نے 3 روپیز پر یونٹ ہم نے کالکولیٹ کر لیا ہے تو ہم لوگ جتنے بھی یونٹ بناتے جائیں گے اس کے اوپر یہ کانسٹن رہے گی لیکن ایک ریلیمنٹ رینج کے اندر یعنی ایک سپیسپیک انٹرول کے اندر وہ تو کانسٹن رہے گی لیکن اگر اس سے ہم لوگ بیانڈ کریں گے تو اس پہ وہ کاسٹیں جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی یعنی کہ ویریبل کاسٹ بھی چینج ہو سکتی ہے لیکن ایک ریلیمنٹ رینج کے اندر جو ویریبل کاسٹ ہے وہ کانسٹن ہی رہے گی اب اگر ہمیں ٹوٹل کاسٹ کو فائن کرنے کے لیے بولا جائے تو اس کے لیے ہم لوگ کو ایک ایک اکویشن یوز کرتے ہیں وہ اکویشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہوئے اس کو اگر ہم لوگ اس کی سٹینڈر فارم لے کریں یعنی سٹینڈر فارم سے امراض یہ ہے کہ اس کی جو آئیڈر فارم ہے وہ یہ ہے ہمارے پاس اے وائز ایکل ٹو اے پلس into bx اب یہ جو a ہے یہاں پہ یہ ہمارے پاس فکس کاسٹ ہے جس کو میں نے f سے لکھ دیا اور جو b ہے ہمارے پاس یہ ویریبل کاسٹ پر یونٹ ہے اور یہ جو x ہے یہ ہمارے پاس جتنے ہم لوگ پروڈکشن کریں گے یا جونٹ جو پروڈیوز کریں گے وہ ہیں اور یہ جو ہمارے پاس y ہے یہ ہمارے پاس اگر ہمیں پھرکس کار دی جائے ویریبل کاسٹ دی جائے اور ویربل کاسٹ پر یونٹ دی جائے اور یونٹ دیا جائے تو ہم لوگ ٹوٹل کاسٹ پھائنڈ کر سکتے ہیں اس میٹھڈ سے تو ہم لوگ ایک سر یہی فارم لے ہی یوز کر لیتے ہوتے ہیں جس سے ہم لوگ جو ہے ٹوٹل پڈکک کاسٹ فائنڈ کرتے ہیں اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ جو سٹیپ کاس ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے جو سٹیپ کاس ہوتی ہے وہ بیسیکلی کچھ اس انداز میں ہوتی ہے کہ فارکزمپل کچھ انٹرول کے لیے تو وہ کونسٹن ہے لیکن کچھ انٹرول کے بعد وہ چینج ہو جاتی ہے فارکزمپل ہم لوگ نے یہ ہنڈرڈ یونٹ بنانا ہے تو اس پہ ہماری ایک مشین یوز ہو رہی ہے تو جیسے ہم نے ٹو انڈرڈ بنائیں گے تو ہمارے دو مشینیں یوز جائیں گے یعنی کہ جو ہمارے مشین کے بیسٹی تھی وہ ہنڈرڈ یونٹ کی تھی اب ہمیں ٹو انڈرڈ کا آرڈر ملے تو ہمارے دو مشینیں یوز ہوگی یعنی کہ پہلے جو اس مشین ایک مشین پر جو فکس کاس آ رہی تھی وہ ہماری یہاں تک آ رہی تھی اس کو ہم لوگ وان تھوزن بول دیتے ہیں اور جب ہم نے دو مشینیں یوز کی تو ہماری جو فکس کاس ہے وہ تھوڑی سی انکریز ہوگی ہم نے ٹو تھوڑن بول دیا تو اس طریقے سے جو سٹے بر سٹے ہوتے جا رہی اس جو ایکویشن اس کا ہم لوگ میکس کاس ایکویشن بھی بولتے ہیں لیکن اس کو ہم لوگ سٹریڈ لائن ایکویشن بھی بولتے ہیں اگر میت کی لینگ میں دیکھ جاتا تو ایک سٹریڈ لائن ایکویشن بان جاتی ہے یہ چلنج یہ ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس چینل کو سپرپ کر لیں اور اس ویڈیو کے نیچے کمیٹس کر کے بتائیں کہ جو جو پوائنٹ آگا کو اس میں اچھا لگا اور جو ایڈیشن کوسن آپ پوچھنا جاتے ہیں تو پھر میں اس کے اوپر نیکس ویڈیو بناوں گا پھر ہم لوگ اس چیز کو بھی دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ پھر ملتے نیکس ویڈیو کے اندر